میرا نام جہانگیر امساری ہے میں جہارکن رانچی سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جکر راجکار جو کرتے ہیں وہ گنتی کر کے ہی کرنا چاہیے یا پھر انگینت کرنا چاہیے جیسے استغفار دروس شریف سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ حبابہ حمدہ سبحان اللہ العجیم اس طرح کے اجکار کو گنتی کر کے ہی کرنا چاہیے یا پھر انگینت کرنا چاہیے ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا ہے جہانگیر بھائی صاحب ہیں جہانگیر انساری ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جو ذکر و اجکار ہم کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ تو یہ گنتی کر کے کرنا چاہیے یا بغیر گنتی کے جتنا چاہیں آپ پڑھ لیں تو دیکھیں اس سسلے میں مناسب بات یہ ہے کہ جہاں جس طرح ثابت ہے وہاں ویسے عمل کرنا چاہیے جیسے نماز کے بعد جو ہے تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ چوتیس بار اللہ وغیرہ تو یہ اس گنتی کے ساتھ یہاں پہ ثابت ہے تو یہاں اسی طرح سے ہم کو کرنا چاہیے ایسے کوئی ذکر گنتی کے ساتھ صبح کے وقت ثابت ہے کوئی شام کے وقت ثابت ہے یا کوئی کسی اور موقع سے ثابت ہے تو جہاں جہاں جو اذکار یا جو دعائیں گنتی کے ساتھ ثابت ہیں کہ اتنی بار کرنا ہے وہاں ان کو اتنی بار ہی کرنا چاہیے جہاں پہ یہ ثابت ہے کہ ایک ہی بار کرنا ہے وہاں ایک ہی بار کرنا چاہیے اور جہاں یہ گنجائش ملتی ہے کہ جتنا چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جتنا چاہیں آپ اس کو یہ دعا یا یہ ذکر کر سکتے ہیں وہاں اس کی کوئی حد نہیں ہے جسے استغفار کی بات ہے کہ اللہ کیونسی میں ایک دن میں بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں تو آدمی دن بار استغفار کرتا رہے استغفر اللہ کہتا رہے دن بار اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے تو اس طرح سے جہاں پہ کوئی حد نہیں ہے عام ذکر و عذکار ہیں عام دعائیں ہیں تو جتنا چاہے وہ دعا کرے جتنا چاہے ذکر کرے جو عام کی ذہیں ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو جہاں پہ گنتی کے ساتھ ثابت ہیں ماں گنتی کے ساتھ اور جہاں پہ خاص ایک بار ہی ثابت ماں ایک بار اور جہاں عمومی معاملہ ہے تو وہاں پہ وہ عام طور سے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں